اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیدھی بات میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں سمین نرانہ ناظرین پروگرام کا آغاز آج ہم کریں گے سینٹ اچلاس میں الودائی خطاب کیا ہے فرحت اللہ بابر نے انہوں نے کہا کہ کہیں دو ہزار اٹھارہ کا انتخاب جوڈشری کے لیے ریفرینڈم نہ بن جائے اور انہیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ریاست کے اندر جو ریاست بن رہی ہے اگر وہ ختم نہ ہوئی تو پھر ادارہ تصادم کی طرف بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پروگرام میں ہم بات کریں گے رضا رابانی کے جانب سے تحریری بیان آج سینٹ اچلاس میں پیش کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ چند روز کے جو واقعات پچھلے دنوں ہوئے اس نے ضمیر کو جنجوڑا ہے اور سپریم کورٹ ماسی میں یہ تح کر چکی ہے کہ پارلیوانی کارروائی میں مداخلت نہیں کرے گی ان دونوں بیانات پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ سینٹ الیکشن تو ہو گئے ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جانب ہوسٹ ریڈنگ کا شور ہے ہر پارٹی دوسری پارٹی پر الزام لگا رہی ہے اور جو ایم پی ایس جن کے وفاداریاں بکنے کی بات سامنے آئی ہے ان کے خلاف کارروائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکشن کمیشن نے سیاسی رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دی ہیں جن کی جانب سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں ہوسٹ ریڈنگ کے ان کے ایم پی ایس دوسری پارٹی میں گئے اور چودہ مارچ کو الیکشن کمیشن نے تمام رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ اب اصلاحات کی کتنی ضرورت ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے اور اگر اصلاحات کی بات کرے تو پھر آپشنز کیا کیا بچتے ہیں اور جو آپشنز اگر ہم اویل کریں تو اس میں پھر کیا کیا جو ہے وہ مشکلات ہو سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور آخری حصے میں ناصر ہم بات کریں گے نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فہرس جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے سیاسی پارٹیز کا اس فہرس پر ان نئی ہلکہ بندیوں پر کیا رد عمل آ سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا اس پر ہم پروگرم میں بات کریں گے اور نئی ہلکہ بندیاں جو کی گئی ہیں اس میں کس پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا اور جس پارٹی کو نقصان ہو رہا ہوگا اس کو کیا نئی حکمت عملی اپنانا ہوگی نئی ہلکہ بندیاں کو لے کر اس پر ہم پروگرم میں بات کریں گے ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں داریکٹر نیوز کیاپیٹل ٹی وی محمد نوشاد علی صاحب سلام علیکم نوشاد صاحب کیسے ہیں آپ نوشاد صاحب اس بیان پر بات کرنی ہے جو فرطول اللہ بابر صاحب کی جانب سے آج الویدائی خطاب کیا گیا ہے مصر عباس صاحب بن آسین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کچھ ہی دیر میں سینئر تجزیہ گھار لیکن میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ بیان سنوائیں جو کہ آج الویدائی خطاب تھا سینیٹری چلاس میں فرطول اللہ بابر صاحب کا سننی ہے اس کے بعد بات کریں جناب چیئرمن اگر خدا نہ خاصتہ میں یہ وارننگ دیتا ہوں اس پارلیمان کو بھی اور تمام ان لوگوں کو جو ٹرائکوٹمی اف پاورز میں بلیو کرتے ہیں کہ خدا را اس دن کے شر سے بچو جب دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کا مہور کہیں ریفرینڈم اور جوڈیشری نہ بن جائے اور میں آپ کی وساطت سے اور اس عوان کی وساطت سے بھی اپنے انتہائی محترم جج صاحبان کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کیلئے don't treat a path which will result in a referendum in the 2018 elections ناسنگ یہ تھا وہ الویدائی خطاب جو کہ فرطول اللہ بابر کی جانب سے آج سینیٹ اچلاس میں کیا گیا نوشات صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں جو فرطول اللہ بابر ہے بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور الویدائی خطاب ان کا اس سنس میں تھا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ آگے جو نئے سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں اور وہ عوان میں آئیں گے یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ان کی کسی بات سے کوئی بھی متفق ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی ایک رائے ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ تاثر ہے کہ جو جوڈیشری ہے عدلیہ ہے وہ جس طرح سے کام کر رہی ہے اس میں ان کو لگ رہا ہو کہ وہ ان کو یا ان کے لائک مائنڈڈ جو ہیں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے جو انہیں پرساند ہے یا جو ہونا چاہیے انہوں نے بیچ میں آئین کی بھی ایک بات کہی اس کے علاوہ بھی جو کہ آئین وہ ہے جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے جو کوئی پڑھ کے کہہ رہا ہے یا جو سمجھتا ہے کوئی اس کے بارے میں یا پڑھتا ہے لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ آف یو کوئی بھی آئے جو دوسری سائٹ پہ جب آپ نے مجھے ساتھ ہی آپ نے بات کرتے کہا کہ ادھر سے رضا عربانی صاحب نے جب وہ جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے ان دونوں باتوں کو جب میں اکٹھا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ چیرمن سینٹ جو ہیں جس طرح کی انہوں نے آج جو پالیسی بیان دیا ہے وہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ وہ جو موقف ان کا ہے کہ تمام اداروں کو مل بیٹھ کر اور ایک دوسرے کو سپیس دے کر اور کوپریشن کے ساتھ چلنا چاہیے انسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کے کسی تصادم کی طرف جائیں جس سے پرولم آئے سو یہ جو فرطالع بابر ہیں وہ جس طرف ریفر کر رہے ہیں پچھلی چند چیزوں کو اور آج آپ کو رضا عربانی صاحب نے بھی جس کیس کا حوالہ دے کہ کہ جی سپیکر صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن یہ جو یہ جو اداروں کے تصادم اور آپ نے دیکھا رضا عربانی صاحب نے آرمی شیصہ کو بلایا اور ان کو بھی محمدو کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلوگ ہو اور ایسی فضار نہ پنے جس کے اندر ادارے ہیں آپس میں تصادم کا شکار ہوں ٹھیک مزر عباس صاحب نوشاد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے مزر صاحب اسلام علیکم میں یہ آپ سے مزر صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے فرطلہ بابر صاحب نے بڑی سخت تقریر کی ہے اور دو تین چار پہلو انہوں نے جو وہ کہے ہیں ریاست کے اندر ریاست کا تاثر جائے اس کی بات کی ہے پھر انہوں نے وہ اور بھی آپ کے سامنے آئین سے متعلق بھی بات کی ہے کہ آئین وہ ہے جو لکھا گیا ہوا ہے پھر اٹھاروی ترمیم کی بات کی ہے کہ وہ رول بیک نہ ہو جائے ان کو خدش ہے پھر ریفرینڈم نہ ہو جائے نیکسٹ جو الیکشن ہے اگینسٹ عدلیہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب تک جو معزز جج صاحبان ہیں ان کا آپ ذرا اگر موقف سنیں تو ان کا کہنا یہ ہے وہ مختلف جگہوں پہ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں سیاستدانوں کے کرنے والے کام ہیں وہ وہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے عدلیہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے تو ان کی سائٹ سے موقف یہ ہے دوسری سائٹ پہ جو فرط اللہ بابر ہیں یا وہ جو ایک سیاستدانوں میں جو جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری ایزرٹ کر رہی ہے یہ جو چیز ہے یہ کس طرف لے کے جائے گی اور یہ تصادم کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ دیکھئے فرط اللہ بابر صاحب نے آج جو تقریر کی ہے اور فرط اللہ بابر صاحب جب سینیٹر بنے تھے جب جو تقریر کی تھی دونوں تقریروں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اور ان کی کانسٹنٹلی ایک چیز پر ہمیشہ اسٹریس رہا ہے اور بائن لارج ان کا اور رضا ربانی تقریباً ایک پیج پہ رہے ہیں اور وہ یہ کہ ریاستی ادارے اپنی اپنے حدود میں رہ کے کام کریں اب یہاں انٹرپیٹیشنز چیزیں ہو سکتی ہیں انٹرپیٹیشنز سیاستدان کی کچھ ہوتی ہے ججز کی کچھ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ہوتی ہے جو اس وقت فرط اللہ بابر صاحب دراصل ایک طریقے سے تمام اداروں کی طرف اور خاص طرح جوڈیشی کی طرف بیسک ان کا اشارہ اس چیز کا ہے کہ دیکھئے آپ اگر آج نواز شریف کو ڈسکولیفائے کر دیتے ہیں یا پولیٹیشنز کو پولیٹیکل میٹرز کو بہت زیادہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو اس کے جو نتیجے میں ظاہر ہے اس کے پھر جواب بھی آتا ہے تنقید بھی کرتے ہیں پولیٹیشنز جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں اور صرف یہی نہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہ بیسکلی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہر ادارے کے کچھ گری ایریز ہیں جس میں جب وہ ادارہ داخل ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف سے جواب آنا شروع ہوتا ہے جو اس ادارے کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتا اور جو انہوں نے بیسک ان کا اصل پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ کل اگر فرض کریں مسلم لیگ نون وہ بہت اچھا نہیں جائے گا وہ اس چیز کو وان کر رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کل الیکشن سویپ کرتی ہے اور نواز شریف صاحب اس کو ریفرینڈم کہیں گے تو یہ میسج ان کے مطابق اچھا نہیں جائے گا یعنی آپ کے کہنے کے مطابق وہ جو ایک بات ایک چل نکلی ہے کہ عدالتیں بیسکلی نواز شریف کو بینفٹ کر رہی ہیں یہ جو ایک ڈیبیٹ شروع ہی ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ جو بات ہو رہی ہے اس سے مظلومیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حصے میں آ رہی ہے اور وہ اپنا جو نیریٹیف سیل کر رہے ہیں اس سے ان کو جو پاپلارٹی مل رہی ہے وہ 2018 میں ان کو ہیلپ کر سکتی ہے دیکھیں ابھی کیونکہ کیونکہ یہ تاثر ڈیویلپ ہوتا ہے یہ تاثر اس لیے ڈیویلپ ہوتا ہے کہ جب آپ کانسٹنٹلی صرف ایک ہی ایک ہی جیسے مقدمات کو ٹیک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی آج سے ایک سال پہلے یہ تاثر مل رہا تھا کہ صرف پیپلز پارٹی انڈر اٹیک ہے صرف پیپلز پارٹی ٹارگیٹ اور پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا خاص طور پر اٹھائیس جولائی کے بعد کہ پیپلز پارٹی ایک دم پیچھے چلی جاتی ہے دوسری پارٹی آگیا جاتی ہے دوسرے لیڈر آ جاتے ہیں تو اصل میں پولٹیکل جب جو پولٹیشنز کے کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ پولٹیشنز کے پاس لیوریج زیادہ ہوتا ہے وہ جل سے جلوس کرتا ہے جل سے جلوس میں بہت سی باتیں کرتا ہے اب جس طرح آپ نیحال آشمی کا کیس لے لیں کہ نیحال آشمی ریا ہوئے ریا ہونے کے بعد پھر وہ جیل جلے جائیں گے پولٹیشنز کے لیے جیل جانا تو یہ جو چیزیں کوئی بہت اچھی نہیں ہو رہی ہیں یہ نواز شریف صاحب جو جوڈیشنی پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ کوئی بہت اچھا نہیں کر رہے وہ کیونکہ ایک ادارے کو اندرمائن کر کے آپ دوسرے ادارے کو یا ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں کر رہے ہوتے لیکن دوسری طرف بھی اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اکراؤس ڈا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی نظر آئے اکراؤس ڈا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تو چیزیں تب لوگوں کے لیے کہنا مشکل ہوگا یہ کہ نہیں صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب وہ چونکہ نہیں کرتے تو ہمیں اڈریس کرنا پڑتا ہے دیکھئے اس کے اس کے باوجود یا تو اس کے باوجود بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کانسٹیٹوشنل اگر کانسٹیٹوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور کانسٹیٹوشنل جو ہے انٹرپیٹیشن ہی کی بات ہو رہی ہے نا اب آپ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں آئی جی سندھ والا مسئلہ ہے اب مجھے بتائیں آئی جی سندھ کا مسئلہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ دونوں مل کے ایک چیز کو ریزولف کر لیتے ہیں اور یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ نے جو نام بیجے ہیں ان میں سے ایک نام فیڈرل گورنمنٹ پک کر لیتی ہے لیکن وہ معاملہ ایمپلیمنٹ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ معاملہ سپریم پورٹ کے سامنے ہے اب یہ جو معاملہ ہے یہ پیورلی ایڈمنسٹیٹو ماملہ ہے رائٹلی اور رونگلی سندھ گورنمنٹ غلط کر رہی ہے یا صحیح کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ غلط کر رہی ہے یا صحیح کر رہی ہے لیکن یہ معاملہ پیورلی ایڈمنسٹیٹو ماملہ ہے تو اس معاملے پہ اس معاملے پہ جو ہے میرا خیال ہے جب پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں نہیں ایگرمنٹ ہو رہا تھا لیکن اگر ایک ایگرمنٹ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے اس چیز کو آگے بڑھنا دینا چاہیے بلکل اسی طریقے پہ اب آپ چاہے وہ دودھ کا معاملہ ہو یا میڈیسنز کا معاملہ ہو ایک آپ سپریم کورٹ کسی ایک واقعے کا نوٹس لے کے تو اس پہ وہ کر سکتی ہے لیکن اگر آپ پورے ہیلت ایشو کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیں گے تو ہیلت ایشو کو آپ کسی ایک منطقی امجام تک بہت دیر تک نہیں پہنچا سکتے انکل کیونکہ وہ کام آنا گورنمنٹری لیول پر ہے وہ نہیں کر رہی سارے معاملات اس لیے ہو رہے ہیں تو مصر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ابھی صورتحال گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت کو ایزیوم کرتے ہوئے یہ تصادم کی صورتحال ہے یہ رکے گی یا مزید بڑھے گی دیکھیں رکنا چاہیے اور اس میں بہت کافی حد تک ذمہ داری جو ہے یہ نواز شریف صاحب پہ آئید ہوتی ہے اور وہ لائے تو ضرور ہیں شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کا ایک مختلف نیریٹیف بھی ہے لیکن اس وقت جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ شاید نواز شریف خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور جو نواز شریف کے مقالفی نے وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ نواز شریف جب جیٹی روڈ کا راستہ لیں گے تو ان کی جو پاپلیریٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا اکثر لوگوں کا یہ توقع تھی بہت سے لوگوں کو بہت سے ہمارے تجدیہ کاروں کو بہت سے سیاستدانوں کو کہ اٹھائیس جولائی کے فیصلے کے بعد نواز شریف جو ہے وہ انپاپلر ہو جائیں گے ان کی پارٹی میں تقسیم آ جائے گی لیکن پارٹی ہمیں پہلے سے زیادہ متحد نظر آ رہی ہے بائی الیکشن وہ ایک کے بعد ایک جیتے جا رہے ہیں ان کے جلسے جلوسوں میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو یہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں اس نے ورنہ ارادہ انیشلی ان کا یہی تھا کہ جیٹی روڈ سے موڈل ٹاؤن آ کے پھر اس تینیٹیف کو تھوڑا تبدیل کیا جائے گا لیکن وہ جو ایک ان کو وہ ملی اور وہ خود بھی اس پہ بہت زیادہ ان کا اعتماد بڑھ گیا کہ جی یہ تو اور اب وہ سلسل جو ہے اس کو مڈاکتے جلے جا رہے ہیں اور یہ الٹی میٹلی سادوں کی طرف ہی جاتا رہا ہے بلدہ سب یہ بتائیے کہ اب یہ تو معاملات جو ہم نے دیکھے سیاستدان بھی ہر چیز کے اوپر آرگومنٹ دیکھے کسی کے پاس شاید کوئی ثبوت ایسے بظاہر موجود نہیں ہے کل میں نے تقریباً تمام جو چینلز ہیں ان کی ڈیبیٹ سنی ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوئی پیسوں کی بات ہوئی سینٹ الیکشنز کے اندر بھی آج الیکشن کمیشن نے اب ان آٹھ سیاستدانوں کو بھی بلا لیا ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی گئی اور پیسے چلے ہیں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں مریم موننگ زیب بھی ہیں دوسرے لوگ بھی تقریباً انہوں نے مین من بندے جن کے سٹیٹمنٹس آئے تھے ان کو بلا لیا می پوائنٹ ہے کہ یہ جو کام ہم سیاستدان ایک دوسرے کی صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور صرف پولیٹیکل سٹنٹ کھیلتے ہیں وہ جو چیز ہے وہ موقع دیتا ہے اداروں کو آج الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے اب وہ ان سے نہیں ہوگا تو آلٹیمیٹلی ان کا بھی پرابلم آئے گی ثبوت ہیں کوئی نہیں اور وہ بات پہ بات بیانات پہ بیانات دیئے تھے یہ جو بیانات کی سیاست ہے اور بغیر ثبوت کے جو الزامات ہیں یہ کہاں تک لے کے جائیں گے اس قوم کو دیکھیں دونوں چیزیں اس کے اندر ایک تو بہت سمپل سی سمپل سی منطق ہے اور وہ منطق یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چھے ایمپی ایز ہیں تو وہ دو سینیٹرز منتخب نہیں کروا سکتا ماں سوائے اس کے کہ اس نے کوئی بارگین نہ کیا ہو دائرہ کوئی نظریاتی طور پر تو کسی نے جا کے کسی کو ووٹ نہیں دے دیا اور نظریاتی ووٹ دینا ہوتا تو پھر ایک دم قیبر پختون خواہ کے سولہ ایمپی ایز ان کے کیا نظریات بدل گئے ان کی کیا سیاست بدل گئی ان کے کوئی سیاسی وفہداریاں مددسپ کیپی کے میں تو آپ کو بتائے وہ افریدی صاحب جو ہیں پہلے سے ایک علیہ دا گروپ بنا کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آٹھ لوگ موجود ہیں وہ گروپ موجود ہے وہ پہلے سے وہ ان کے خلاف طریق انصاف کے جن کی وہ چاہتے بھی ہے کہ طریق انصاف سے نکال دیے جائیں لیکن وہ بیٹھے ہیں سملیوں میں اور ان کے بھی تو آخر گروپ ہے نہیں لیکن وہ ایک سمپل سی چیز ہے چودری سرور صاحب کے پاس اگر تیس تیس کے تیمپس ووٹ ہیں اور ان کو دس چودہ ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں لیکن مظل پرائیورٹی کی وجہ سے بھی تو ووٹ بعض وقت ملتے ہیں نہیں پرائیورٹی کی وجہ سے تو ملتے ہیں لیکن اس کیا آپ پریفرنسز کی وجہ سے بھی اس کا حل کیا ہے دیکھیں پہلی چیز یہ کہ میں اور آپ الیگیشنز لگا دیتے ہیں نہ میرے پاس میں نے کسی کو چار یا پانچ کروڑ روپے کسی کو دیتے ہوئے دیکھا ہے بلکل صحیح بات ہے کوئی ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹ آپ بتائیں کہ جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ ہاں یہ پیسہ تقسیم ہوا صرف ہیر سے بھی بات ہو رہی ہے نا بلکل صحیح ایک پرسپشن بنتا ہے اور اس پرسپشن کے ریزنز ہوتے ہیں لیکن ثبوت نہ میرے پاس ہوتے نہ ان کے پاس ہوتے لیکن اگر کوئی پارٹی خود پارٹی کا سربراہ کہتا ہے کہ میرے ایم پی ایز میرے ایم پی ایز نے ووڈ دیئے ہیں ایک پارٹی کا سربراہ دوسری پارٹی کا سربراہ بھی یہی بات کہتا ہے تو پھر یہ بات یہ بات دلکل الیکشن کمیشن نے ٹھیک کیا ہے کہ ان کو بلایا ہے وہ خود جب انکوائری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاول پلے تو ایکسپٹ ہو گیا ہے میں کل بھی اس موقف پہ تھا کہ فاروق ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے وہ نوٹ دکھائے اور میرے بات یہ ہے کہ آپ کے ارکان بھی تو بکے ہیں آپ نے اپنے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اپنا جو وہ کہتے ہیں کہ معاملہ دیکھنا ہے عمران خان صاحب نے بھی اپنا معاملہ دیکھنا جنہوں نے نام بھی آئے ہیں دو تین نام بھی سامنے آ چکے ہوئے ہیں اور وہ رپورٹ بھی آئی ہے لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ جو الزامات کی سیاست ہے میرا پرسپیکٹو یہ تھا کہ الزامات کی سیاست جو بغیر ثبوت کے جو سب کچھ چلتا ہے یہ جو ہے یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے کیونکہ ہم پچھلے خاص طور پر یہ پچھلے چار سالے چار سال کا عرصہ ہے یہ سارے کا سارا اسی بیس پہ پہلے نائنٹیز میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے ثبوت تو ہمیں ملتا نہیں کیونکہ کنوکشن ہمیں کہیں نظر آتی نہیں ہے اور نہ ہوتی ہے دیکھیں اس کی ابتداء پولیٹیکل پارٹیز کو خود کرنی پڑے گی اگر واقعی یہ تو بہت سمپل سی چیز ہے اگر فرض کریں کل تحریک انصاف یہ مثال قائم کرتی ہے کہ وہ اپنے سولہ ایم پی ایس کو بہت بڑی تعداد ہے سولہ ایم پی ایس یعنی خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی اُلٹ سکتی ہے لیکن اگر آپ پرنسپل پولیٹکس کر رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی جو ہے تو وہ ایک اچھی مثال قائم کرے گی اگر وہ چوزری سرور سے وضاحت طلب کرتی ہے تو وہ ایک اچھی مثال قائم کرے گی لیکن مصدر صاحب آپ ساتھ رہیے گا ایک بریک کی طرف جانا ہے نوشاد صاحب آپ بھی ساتھ رہی گیا آپ ہی ہیں سٹوڈیو میں موجود ہے لیکن سوال یہ میں چھوڑے جا رہی ہوں کہ یہ جو الزام لگانے والے ہیں کیا خود ہاؤس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہے کیا ان کا حساب نہیں ہونا چاہیے تو بریک کے بعد اس پر بات کریں گے پروگرام سی بھی بات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم بات کر رہے ہیں سینٹ الیکشن کے بعد ہاؤس ٹریڈنگ کا جو شور ہر جانب سے ہر پارٹی کی طرف سے اٹھ رائے اس پر ڈائریکٹر نیوز کیاپیٹل ٹی وی محمد نوشاد علی صاحب موجود ہے نوشاد صاحب الزام تو سبھی لگا رہے ہیں اور ملوث بھی سبھی ہی ہیں تو کیا ثبوت ان کے پاس ہوں گے کیا ثبوت پیش کریں گے اور کیا سزائیں ہو سکتی ہیں پہلے مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سبھی ملوث ہو سکتے ہیں ہر پارٹی دوسری پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں ہم اتنی بات کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملوث کوئی ہے یا نہیں ہے میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی دیکھیں میں اگر فرض کریں میں جب آتا ہوں میں کوئی بات کرتا ہوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ ہوا یہ ثبوت کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کسی حد تک قابل فہم ہے کہ آپ جب کسی ہو سکتا ہے اس میں بھی بات تسلیم نہ کی جائے تو پھر کہاں سے آئیں گے ثبوت پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ایسے کر کے سائٹ پر کر دیا اور اس کے بعد میرے دماغ میں میرے دماغی اختلاع ہے کہ مجھے لگ رہا ایسے ہوگا اور وہ شروع ہو گیا پھر اور بولنا شروع کر دیا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو سینیٹرز ہیں وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہونے چاہیے جس طرح آپ کی امین ایم پی از ہوتے ہیں اب سینیٹ کی اپنی ایک کامپلکیشن ہے تو اس میں کیا کامپلکیشنز ہیں اگر ڈائریکٹ ہوں کے وہ آئینی طور پر ایک ترمیم کی ضرورت ہے ایک سسٹم کیونکہ دیں گے سینیٹ وہ واحد ادارہ ہے آپ کے ملک کا جو کسی حال میں وہ ڈیزول نہیں ہوتا اس نے ایک سائیکل کے ساتھ چلنا ہے اور ہر حال میں اس نے قائم رہنا ہے اب وہ ہاف سینیٹ جو وہ تین سال بعد جو ہے وہ اس کا انتخاب ہوتا اب یہ جو تین سال اور چھ سال کا معاملہ ہے بیسکلی یہ ٹینیور بھی آگے بیچھے کیا جا سکتا ہے سینیٹر چھ سال کے لیے منتخب ہوتا ہے اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے بھی سینیٹرز منتخب کیے جا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے آپشنز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں لیکن پرابلم کیا اس میں یہ تین سال اور چھ سال کا مسئلہ کیا ہے ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ جب حکومت بناتی ہے اور حکومت بنانے کے بعد وہ سیاسی جماعت وہ سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ یہ ان کے پاس کنٹرول ہو کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکیں اور وہ لیجسلیشن کریں اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو جو جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس وقت تک گورنمنٹ ڈیسپوزیشن میں ہوتی ہے جب گورنمنٹ جانے والی ہوتی ہے تو وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ سینیٹر ہمارے پورے ہو جائے اور ہم جو لیجسلیشن کرنا رہ گئی ہیں وہ بھی کر لیں ابھی میں نام لیے بغیر ایک صاحب ہیں ریٹائرڈ آرمی آفیسر انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ جی یہ دونوں ہاؤسز میں اگر نون لیگ کی آگئی حکومت تو یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دے ہو جائے گا now the point is کہ یہ بات سمجھنا اور اس بات کو کہہ دینا یہ ایک سائیکی ہے کہ یہ کہنا کہ جو سیاستدان ہے وہ اس ملک کے خلاف ہی جائیں گے وہ اس کے ساتھ محبب وطن نہیں ہے یہ ایک مخصوص طرح کی ایک سائیکی ہے ایک سوچ ہے آپ ایک سوچ ہے جس سوچ کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے دنیا بھر کے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ وہ پیٹریٹرزم کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں بات یہ ہے اور پھر وہی بات یہ بھی جو ساری بات کی جارہی ہے یہ ہوا میں کی جارہی ہے یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس ہم ہر سینٹ ایلیکشن کے بعد اور پہلے پہلے اور بعد ہوسٹ ٹریڈنگ کا شور سنتے ہیں اسلاحات کیوں نہیں کر لیتے ہم میں آپ کو بتا کیا آپشنز کیا کتنا ناگوزیر ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اکثر شوہ فینڈز کا ہم بات کرتے ہیں کرتے کرتے میرے دماغ میں وہ انتخابی اسلاحات بل آ گیا تھا جو میں عموماً کہتا ہوتا ہوں وہ کر دیں تو فوراں ہو جائے گا بل پاس ہو جائے گا لیکن بہت کام ایشوز ایسے ہیں جس پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں پارلیمان میں کٹھی ہوتی ہیں بہت کام ایسے ایشوز ہیں پہلی بات دوسری بات ہر شخص ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر پارلیمنٹیرین ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسرے کو غلط کہتی ہے صحیح جبکہ یہ پالٹکس کا انداز بدلا بھی جا سکتا ہے آپ اپنی پراغرس وہ وعدے کر کے پارٹیاں الیکشن میں آئی تھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا بلکہ میں ملکہ ملکہ یہ بتائیے کہ یہ جو تینیور کا مسئلہ ہے تین سال اور چھ سال کا اور یہ عموماً جب گورنمنٹ جاری ہوتی ہے آؤٹ گئن گورنمنٹ اس وقت یہ والا معاملہ اٹھتا ہے اور سینیٹرز کا معاملہ بنتا ہے اور پھر ہارس ٹریڈنگ کا شور اٹھتا ہے کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو اس کے اوپر قابو پا سکے جس میں عمران خان صاحب ڈائریکٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں شاید تینیور کو جو یہ تین اور چھ سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے سے بھی معاملات ٹھیک ہو سکے کیا ایسا کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکے یہ ہارس ٹریڈنگ کی جو ہر ہر سینٹ الیکشن کے بعد جو بات باہر نکلاتی ہے دیکھئے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پولٹیکل کلچر کرپٹ ہو گیا ہے اور آپ کا پورا ایک سسٹم اور اس کے بڑے ریزنز ہیں اس کے قوزز اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں جو پاکستان میں ستر سال کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی بھی جو قومی سطح کی جماعتیں تھیں ان کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ ایک بارشلہ کے امریلہ میں ایک دیموکریٹک سسٹم کو لانے کی کوشش کی گئی کیا ہے وہ ایو خان کا بیسک دیموکریسی کا سسٹم ہو زیاؤلق کی مجلس شورا یا غیر جماعتی انتخابات ہو یا پرویز مشرف کا سٹائل آف پولٹیکس ہو جس میں پارٹیوں کو تقسیم کر کے ایک حکومت بنا لی جاتی ہے پارٹیاں تقسیم ہوئیں اب خاص طور پر جو زیاؤلق کے پیرٹ میں چیزیں ہوئیں اس کے نتیجے میں پولٹیکس کو کرپٹ کیا گیا قومی جماعتوں کو قومی جماعتوں کو جو ہے وہ ماجینلائز کیا گیا اور غیر جماعتی انتخابات کرائے ہی اسی لیے گئے تھے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر بڑھ تقسیم ہو جائے پھر قوارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو جائے لوگ برادری کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہ جو بریڈ اس وقت پولٹیکس کی پولٹیکس میں ہے جو اسی سسٹم کی پیداوار ہیں جسے ہم غیر جماعتی سسٹم کہتے ہیں اور یہ ان کا پورا مائنڈ سیٹ انکلوڈنگ جو نواز شریف صاحب ہیں شریف فیملیز ہیں مجھے مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اور نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی سے جب میں نے پوچھا تھا کہ نواز شریف صاحب سیاست میں کیوں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی فیملی پولٹیکس میں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن ان کو مشورہ کیا دیا گیا کہ دیکھئے بھٹو صاحب نے آپ کی انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا تھا لیکن چونکہ آپ کے پاس ایک سیاسی قوت نہیں تھی ایک سیاسی طاقت نہیں تھی تو آپ بھٹو صاحب کا سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکے تو اب آپ سیاست کریں گے تو اس سے آپ اپنا کاروبار بھی محفوظ کر سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پولٹیکس میں لوگوں کو لائیا گیا ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پولٹیکس گروہ کی ہے تو ہمیں وہی چیز آج اس میں عوض کی ورس فارم ہمیں نظر آ رہی ہے دیکھیں دو ٹینے اور تو تقریباً اب گزر گئے دو ٹینے اور تو اب مشورہ صاحب کے بعد بھی گزر گئے لیکن جس قسم کا مزاج تو نوشات نہیں مگلے گا نا مزاج مزاج کیسے بدل سکتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ صرف فیوڈلز کے پاس فیوڈلز کی فیملیز پولٹیکس میں ہوتی ہیں آج آپ میڈل کلاس کے جو پولٹیشنز ہیں ان کی فیملیز بھی پولٹیکس میں تو دیکھیں ایمکی ایم کی جو حالت ہوئی ہے جو ایمکی ایم کے حالات ہوئے ہیں آج یہ دیکھ لیں کہ خواتین جو ہیں وہ دوائیاں کھا رہی ہیں پھر سندھ اسمبلی میں وہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں دیکھئے تو اس کا حالہ کے بہت سمپل سا طریقہ ہے اس میں آپ آپ نے جو ابھی میں نے جنرل زیاہ کی مثال دی انہوں نے آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری لائے تو وہ اس وجہ سے تھے کہ اس کے اندر اس کے اندر جی جو ہے وہ پاک صاف لوگ آئیں لیکن انہوں نے ہی سب سے زیادہ پولوٹ کیا پاکستان کی پولٹیکل سسٹم کو تو یہ یہ منافقت ہماری جو سیاست میں ہے اس کا طریقہ کیا ہے تو اس کو کون بد لے گا اس مزاج کو سیاست کی مزاج کو کون اور کیسے بدل سکتے ہیں دیکھیں بہت سمپل سا ہے اگر میں نے اگنگ یہ کہا کہ اس میں آپ کی ویل کتنی ہے اگر آپ چاہیں کہ اگر میرے پاس میری میرے ریشو کے مطابس اگر میری سیڈ بنتی ہی آٹھ ہیں تو پھر آپ نوی سیڈ پر آپ کو نہیں آلاؤ ہونا چاہیے اگر چودی سرور کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں ایک سیڈ ہے ایک جو ہے تیس ان کے ایم پی ایز ہیں اور اس پر آپ کے سینیٹر نہیں بنتے تو نہیں بننے چاہیے اسی طریقے سے اگر آج مسلم لیج نون کی کلیر کٹ ایک سیمپل میجورٹی ہے تو مسلم لیگ نون کو پہلی پریفرنس ملنی چاہیے چیرمن سینٹ بنانے کے لیے اس میں جوڑ توڑ نہیں ہونا چاہیے معاف کیجئے گا ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ووٹ کی میجورٹی جو تھی اس کے بنا پہ بھار کے ملکوں میں پوری پوری پانچ پانچ سال گورنمنٹ سیمپنٹ ٹینئور کمپلیٹ کی ہیں ٹھیک ہے مظہر صاحب آپ ساتھ رہی گا نوشہ صاحب اس پریکٹس کو ہم یہاں نہیں کر سکتے جو مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں ہمیں یہ پولٹیکل جو اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مل بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے میں اور مظہر صاحب جو ہیں وہ صرف کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں جو ہم نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمنٹ چینٹ نہیں بنتے تو وہ ایک اچھے پرائم نسٹر کے کینڈیٹڈ ہو سکتے ہیں جس پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو سکتی ہیں اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا اپنی جو آپ کی جو بھی اگریسیونیس کو ختم گنا چاہیے مفامت کی بات کرنی پڑے گی اور یہ وہ بیس ٹائم ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ فرض کریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل جاتے ہیں تو ہارس ٹریننگ کا ایلیمنٹ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ سیٹے جو ہیں اگر تھرٹی تھری ان کے پاس ہیں ٹوئنٹی ان کے پاس ہیں تو ففٹی تھری سیٹوں کے ساتھ وہ آلٹی میٹلی بڑے آرام سے چیئرمنٹ سینٹ بنا سکتے اور مدر صاحب نے بڑی کلیر بات بتا دی کہ تھرٹی تھری کا گر فگر نون لیگ کے پاس ہے فرض کریں یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا تو پیپلز پارٹی کو سینٹ کا چیئرمنٹ بنانا چاہیے اور جو دوسری بڑی جماعت ہے پرابلم یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلنے والی جو تمام سازشیں ہیں اور جو یہ جو سیاستانوں کا مزاج ہے دوسرے کو نیچہ دکھا کے پولٹکس کرنے کا صرف بیانات کی حد تک اور بیانات کے ذریعے جو پراغرس کر رہے ہیں جنہوں نے کام نہیں کیا وہ صرف بیان بازی کے ذریعے اگر معاملات کریں گے تو وہ انہوں نے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقہ ستہلے اور کرنا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے تمام لوگ جو آپ سمجھتے ہیں ایک تو پارٹی بیس پر صرف بندے کو نہیں پرکھا جانا چاہیے آپ کے علاقے میں جو بندہ آپ کا ہے نمائندہ ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی نمائندگی کرے اسمبلی کے اندر یہ دیکھنا چاہیے یہ ٹائم لگے گا اس کے لیے تین جنریشنز چاہیے دموکرسی کو تین جنریشنز چاہیے تو وہ یہ پیوریفائی بائی در ٹائم ہوتی ہے اس سے پہلے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس وقت سیاستان جو ہیں وہ اگر بیٹھیں گے تو پھر آپ کو وہ کسی طرف لے جا سکتے ہیں ایک بریک کی طرف جانا ہے ناظرین بریک کی بعد واپس آئیں گے آپ ساتھ رہیے ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمد یہ کہیں گے پروگرام سیدھی بات میں بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے مزدر عباس صاحب سینئر تذریعہ کار بہت شکریہ مزدر عباس صاحب آپ نے اپنا وقت دیا نوشاہ صاحب بہت کم وقت ہے ہلکا بندیاں جو سامنے آئیں اس پر کیا کیا اترازات ہیں ذرا میں چاہوں گی کہ کوئکلی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کتنا پہچیدہ ہو سکتا ہے وہ مزدر صاحب کا تو شکریہ دا کر دیا میں مجھے معذرت کر لیں دیں کمرل شاہد صاحب کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو لوں گا میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے آج ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے اپنی ریزرویشن دی اور یہ کنکلوڈ کچھ اس طرح سے کیا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں انٹیرم سیٹ اپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا میں چونکہ اب ٹائم بہت آپ کا شارٹ ہے دیکھیں ہلکا بندیاں جو ریکوائیٹ تھی وہ ہو گئی جو اس کی جو انٹیرمز تھے وہ پرمنٹ بھی ہو گئی اس کی جو ریپورٹ آ گئی اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑھنا ہی پڑھنا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رورل اور اربن کی بحث بھی انہوں نے کی میرے ذات سے تو حکومت کو جو ہے وہ اربن کا فائدہ ہے کہ اربن اگر رورل میں جائے تو اس کو نقصان ہے رورل اربن میں جائے تو اس کو نقصان ہے کیونکہ انہوں نے کامی اربن ایریاز میں جائے گیا رورل میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کی توجہ نہیں دیگی بہت ظاہر اس وقت تو مجھے ان کے موقع سے تھوڑا سے بات کرنی دیکھیں ہلکا بنیاں ہو چکی اب معاملہ یہ ہے کہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر چونکہ ہلکا بنیاں نہیں ہوئی ہیں بہت زیادہ آرگیومنٹ آنے کی اعتراضات آ جائیں گے اعتراضات جتنے بھی آئیں الیکشن کمیشن کو یہ کپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے اور اس کو ان ٹائم اڈریس کر کے ٹائم پہ ہی الیکشن کروانا چاہیے میرا خیال ہے کہ ٹائم پہ ہی ہوں گے کیونکہ ابھی آپ کے پاس اتنا وقت ہے ماہ کے بعد اعتراضات کو فائنل کر لیں گے تو وہ فائنل ہو جانے چاہیے اب جس طرح بھی ہوں یہ الیکشن کمیشن کو ایکسٹر آئیار جانا پڑے گا ایکسٹر سٹاف لے کر کام کرنا پڑے گا لیکن اس کو یہ کام کرنا ہے اور یہ الیکشن ان ٹائم ہی ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کرے اگر میں نے کل کی ڈیٹ دی اور کل کے بعد میں نے آج یہ کہا اگر پرسوں کوئی بات دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد چیم گوئیوں کی نظر ہونا شروع تھا اور ایسا عذاب کریئٹ ہوگا جیسے دوبارہ کبھی الیکشن ہونے ہی نہیں ہے اس لیے اس سے بہتر ہے اس وائیڈ کرنے کے جو ڈیٹس ہیں ان کو ڈیڈ لائنز کو فالو کر کے پروپر ڈیٹس کے اوپر الیکشن ہو تاکہ کسی قسم کا ابحام نہ آئے اور یہ جو ڈیویٹ اب شروع ہو جاتی ہے بہت شکریہ نوشاد صاحب ڈیریکٹر نے اس کیپیٹل ٹی وی محمد نوشاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین پروگرام سے اجازت دیچھے کا لافت موسیقی